موسیقی خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کا ردبہ اس لیے آتا نہیں کیا کہ وہ جانوروں کی طرح کھائے پیئے شہروں اور ویرانوں میں دندناتا پھرے مخالفین کو چیر پھاڑ کر رکھ دے اور خود سے کمزور کا گوشت چماتا پھرے انسان کے لیے معاشرے میں کچھ قوانین بنایا جاتے ہیں جن پر عمل نہ کیا جائے تو زندگی کا نظام نہیں چل سکتا اس نظام میں شادی بیعہ، اولاد کی پیدائش، بھائی بہنوں کے رشتوں کا احترام اور بزرگوں کی دیکھ بھال جیسی بے شمار چیزیں شامل ہوتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے فرق کو بازے کرتی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اپنی ناپسندیدہ حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اتنی ترقی کے بعد بھی انسانوں اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں آیا جو افراد رشتوں کا تقدس پامال کرتے ہوئے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھا دیں رشتوں میں درار دالنے والے یا دھوکہ دینے والے ایسے کئی افراد ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو شادی کہیں اور کرتے ہیں مگر اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے تعلقات کہیں اور قائم کر لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ اپنے آس پاس رہنے والوں کو جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اسی طرح برقرار رہے گا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی مگر ایسا نہیں ہوتا ہر طرح کی دھوکہ دہی ایک نہ ایک دن دوسروں کے سامنے آ ہی جاتی ہے خانہ صدر بیرونی راولپنڈی کے علاقے میں بھی ایک مقدس رشتے سے بندے نوجوان نے اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے ہی گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی مگر اس کی یہ ناپاک حرکت پوشیدہ نہ رہ سکے بابر نامی نوجوان راولپنڈی پولس کا رضاکار تھا اور تھانہ آرے بزار میں ڈیوٹی کرتا تھا اس سے قبل بابر فرنیچر کی پالش کا کام کرتا تھا بابر کا بھائی ریاض بھی پالش کا کام کرتا ہے اور مالی طور پر بابر سے مضبوط ہیں بابر اور یہ ایک مکان میں رہ رہے تھے ایک پورشن تھا بسیکلی فلیٹ ٹائپ پورشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس میں رہ رہے تھے اور بسیکلی بابر کوئی فنانشلی اتنا سٹرونگ آدمی نہیں تھا لیکن اس کا رکھ رکھا ہو کافی بہتر تھا اس کی انکم سے زیادہ اس کا رکھ رکھا ہو تھا یہ جو مقتول ہے اس کا نام ہے بابر مسیح یہ رضاکار تھا تھانہ آرے بزار میں تھا بابر نے سوبیا نامی خاتون سے دس سال قبل شادی کی تھی سوبیا کی اس سے قبل بھی ایک شادی ہو چکی تھی اس کا پہلا شوہر کار لفٹر تھا اور لاہور میں ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا اس سے سوبیا کا ایک بیٹا بھی تھا سوبیا پہلے لاہور میں شادی شدہ تھی وہ جس سے اس نے شادی کی تھی وہ کار لفٹر تھا وہ پولیس مقابلہ میں اس کے علاقات ہوئی ہے اس کے بعد اس نے بابر مسیح سے شادی کی ہے عرصہ نوندہ سال سے اس کی شادی ہے اس میں سے اس کی ایک بیٹی ہے وہ جو سابقا اس کا شوہر ہے لاہور والا اس میں سے ایک بیٹا ہے اس کی عمر ہے پنہ سولہ سال پولیس کو اطلاع دی گئی تھی کہ بابر اپنا پسٹول ساف کر رہا تھا اور اسی دوران اسے گولی لگ گئی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی یہ اطلاع سوبیا نے فرہام کی تھی اس لیے کہ اس وقت سوبیا اور اس کا شوہر بابر ہی گھر میں موجود تھے لیکن پولیس جس انداز سے سوچتی ہے یا تحقیق کرتی ہے وہ عام آدمی نہیں سوچ سکتا سانہ سیول لائنز پولیس کو 26 مارچ کو کنٹرول کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ پولیس رضاکار بابر کو پسٹول ساف کرتے ہوئے گولی لگی ہے اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی 26 مارچ کا واقع ہے ہمیں پولیس کنٹرول کے ذریعے اطلاع ملتی ہے کہ جیٹیری اسناباد میں ہمارا پیکیو آر کا ملازم ہے بابر نام کا اس کو جو ہے اصلہ ساف کرتے ہوئے فائر لگا ہے جس سے اس کی ڈیٹھ ہو گئی ہے اس واقع کی طلاع پر میں اور جو ہمارا چیو کا سٹاف ہے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہم نے جا کے قائم سے ان کو پوری طرح سٹیڈی کیا اہل محلہ اور گھر والوں کی طرف سے پولیس کو یہی بتایا گیا کہ بابر اپنا پسٹول ساف کر رہا تھا اور گولی چل گئی گھر میں اس وقت سوبیا اور بابر ہی موجود تھے خود سے گولی لگنے کی بات سوبیا نے ہی اہل محلہ کو بتائی تھی لیکن موقع کے شبایت سے پولیس نے کچھ اور ہی اندازہ لگایا بابر کو گولی سر کے پچھلی طرف سے لگی تھی اور اس کی آنکھ پہ ایک چوٹ کا نشان بھی موجود تھا رائٹ آئے تھی اس کی اوپر ایک مارک تھا جس سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو پنچ کیا گیا اور سیکرلی جو بولٹ کی تھی اپنا اس کا جو ایمٹی تھی اس کا جو انگل تھا باڈی جس انگل پہ پڑی ہوئی تھی اور جب باقی جو چیزیں تھی ان کے جو بیان تھا اس کو تقویت نہیں دے رہی تھی اس پہ پھر ہم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی انویسٹیگیشن سٹارٹ اب اس میں ایک دلچس پہلو یہ بھی تھا کہ اس کار میں صرف دو محجبندیں موجود تھے ایک وہ خود تھا مقتول بابر اور ایک اس کی بیگم تھی سوبیا سوبیا کو ہم نے جب انٹیروگیٹ کیایا تو سوبیا بار بار یہی کہتی تھی کہ جی میں اس کو منع کرتی تھی کہ یہ اسلحہ نہ رکھو اس لیے کی صفائی نہ کرو بھٹ یہ میری بات مانتا نہیں تھا اور یہ اسلحہ صاف کرتا تھا جس کی وجہ سے فائر ہو گیا جب یہ وقوع کا پیش آتا ہے اڑاوز پڑاوز کے بندے گھٹے ہو جاتے تو اس سے ہم یہ ریسارچ کی ہے کہ جو الادوہ کیا سوبیا بار بار بتا رہی تھی وہ بالکل متضاد تھے وہ بتا رہی تھی کہ اسلحہ صاف کرتے ہوئے اس کو فائر ہو گیا لیکن وہ جو انگل ہے گولی لگنے کا وہ بھی اس طرح نہیں ہے پھر اس کے دائیں آنگ پہ سو جن تھی جیسے کسی نے اس کے دائیں آنگ پہ مکہ مارا ہے سو جن تھی اور تیسرا ڈیڈ بارڈی جو ہے اس کی گہری میں پڑی ہوئی تھی سوبی اور بابر بچے کی کتابیں لینے کے لیے گھر سے باہر گئے تھے وہ واپس آئے مگر دکان پر کچھ بھول آئے جب بابر دوبارہ دکان پر گیا تو اس کا بھائی ریاض گھر میں داخل ہوا مگر بابر توقعوں سے جلدی واپس آ گیا اور اس نے ریاض کو دیکھ لیا جس کے بعد دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئے پولس کی جانب سے تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ سوبیہ اور بابر بچے کے لیے سکول کی کتابیں اور چیزیں لینے کے لیے دکان پر گئے تھے واپس آئے تو دیکھا کہ سامان میں سے کچھ چیزیں بھول گئے تھے بابر وہ چیزیں لینے کے لیے دوبارہ چلا گیا اس کے جاتے ہی بابر کا بھائی ریاض گھر میں گھوسایا جس دن یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اسی دن بابر اور اس کی جو میسیس سوبیہ اپنی بیٹی کی بخس لینے گیا ہوئے تھے بخس لے کے یہ جب واپس آئے ہیں تو کچھ چیزیں یہ وہاں پر بھول آئے ہیں تو اس کی سوبیہ نے کہا کہ یہ چیزیں آپ بھول آئے ہیں تو جس پر بابر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کے بھی لے کے آتا ہوں تو یہ شاید ریاض اس ٹیم اس کی تاگ میں تھا کہ بابر گھر سے نکلے اور وہ اپنے گندے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے گھر کے اندر داخل ہو اللہ کی طرف سے جب چیزیں کھلنی ہوتی ہیں تو سو دن چور کا اور ایک دن سات کا خوابت بہت پرانی ہو اس دن یہ چیز بالکل جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ یہ اس کے گھر میں گھس جاتا ہے اور پھر اس کے بیٹروم میں چلا جاتا ہے اسی دوران کوئی دس پندرہ میٹ کے گیپ کے بعد بابر جلدی پہنچ جاتا ہے اور بابر آ کے دروازہ نوک کرتا ہے اسی دوران ہی جب وہ لیسس کو اپنے کھو رہا ہوتا ہے اور دوسرہ لیسس کھولنے لگتا ہے تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کو پگڑ کے بعد میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس میں ان کی گھاتھا پائی ہوتی ہے اور اس میں فائر لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ واقع ہو ریاض اسی کمرے میں چھپ گیا تھا جہاں بابر نے اسے دیکھ لیا اور دونوں بھائیوں میں ہاتھا پائی ہو گئی ریاض نے پسٹول سے بابر کے سر میں گولی مار دی جس سے اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور وہ موقع سے فرار ہو گیا یہ جو بابر مسیح اور اس کی بیوی ہے یہ دونوں اپنی بیٹی کوئی بکس لینے گئی ہیں کچھ چیزیں یہ بھول گئے تھے واپس آئیں پھر یہ اس نے کہا ہے بابر نے میں لے آتا ہوں یہ جب لینے کی آئے تو یہ ریاض مسیح کوئی اسی طاق میں تھا کہ یہ باہر جائے اور میں اپنے مقاصر دال کروں تو وہ اندر چلا گیا ہے جب بابر مسیح واپس آیا ہے تو اس نے ڈوڑ جو ہے وہ ناکیں کی تو اس نے کافی دیر کے بعد کھولا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے ریاض مسیح سائیڈ پہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا ہے وہاں پہ ان کی لڑائی ہوئی ہے پھر انہوں نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے فائر کار دیا فائر کار کے یہاں سے بھی باگ گیا ہے رشتوں کے تقدس کا خیال رکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن تمام انسان ایک جیسے بھی نہیں ہوتے دونوں بھائیوں کے درمیان ہاتھ آبائی کے بعد کیا نتیجہ سامنے آیا ہم آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے لیکن پروگرام ٹرائم سیل میں وقت ہوا مختصر سے وقت ایک کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ ساما کے ساتھ ہی رہی ہیں پروگرام ٹرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمد پروگرام ٹرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمد اپنے گھر سے اچانک باہر جانے والا شخص جب گھر لوٹا تو اس کا بھائی اس کے گھر میں چھپا بیٹھا تھا جس کے بعد ان دونوں میں لڑائی ہو گئی جب بابر گھر میں داخل ہوا تو اس کے بھائی نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن بابر نے اسے دیکھ لیا تھا پولیس نے جو شواہد جمع کیے تھے انہی کی روشنی میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا جس کے بعد سچ سامنے آ گیا بابر کے آنے پر ریاض اسی کمرے میں چھپا تھا جس کمرے میں بابر آیا تھا جوتے اتارنے میں مصروف دیکھ کر ریاض نے نکلنے کی کوشش کی تھی مگر بابر نے دیکھ لیا اس نے ابھی اپنا ایک ہی جوتا کھولا تھا جس کو پولیس نے شواہد میں شامل کر لیا گولی بابر کے سر کے پچھلی طرف لگی تھی یہ بھی شواہد کا حصہ تھا یہ اس کے بیگم کو خرچہ بغیرہ بھی دیتا تھا اور اس کے بعد اپنے جو مضموع مقاصد ہیں وہ بھی پورے کرتا تھا جس دن یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس دن بھی مکتول بابر گھر پہ موجود نہیں تھا اس کی بیوی سوبیا گھر پہ موجود تھی اس کے عدد موجودگی میں یہ ریاض گھر پہ آتا ہے ریاض ہے یہ اس کو اپنی موجودگی چھپانے کے لئے کے دروازے کے پچھے چھپا ہوتا ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ شاید اس کی توجہ جو ہے اب شوس کی طرف ہے تو میں نکل جاؤں گا یہ جیسے ہی نکلنے لگتا ہے تو یہ دیکھ لیتا ہے اس کو اور یہ اس کو پکڑ لیتا ہے اسی بات پہ دونوں میں ہتھا پہ شروع ہو جاتی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریاض طاقت میں اس سے بابر سے بہتر تھا اور یہ دو لوگ تھے اس کی بیگم بھی اس کے ساتھ تھی اسی کشمکش میں اس کو فائر لگتا ہے جو اس کے جناب دائیں گان کے پیچھے سے لگتا ہے اور بائیں طرف سے باہر نکلتا ہے اور وہاں ہی پہ اس کی جو ہے گیلری میں موت واقع ہو جاتی ہے شوائد کی روشنی میں پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کیا اور سب سے پہلے صوبیہ سے تفتیش کی جو پولیس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکی اور سارا معاملہ بتا دیا جس کے بعد پولیس نے صوبیہ کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا اور اس کے بعد ریاض کو جنہوں نے اپنے قتل کا اطراف بھی کر لیا ہے انویسٹیگیشن میں تگمت ثابت کیا ہوا کہ ڈیٹھ سال قبل ان کے آپس میں مراسم قائم ہوئے کیونکہ بابر جو ہے وہ فنانشل اتنا سٹرانگ نہیں تھا تو بیگم کی اس کی شاید فنانشل نیٹس کچھ زیادہ تھی تو وہ فنانشل نیٹس پورا کرنے کے لیے اپنے دیور جوید سے ساری ریاض سے جو ہے پیسے مانگتی تھی سوبیہ نے اپنے حدود سے تجاوز کیا اور ریاض نے اپنے بھائی کو دھوکا دیا لیکن یہ دھوکا ایک سال ہی چلا اور قصہ کھل کر سامنے آ گیا دھوکا دیتے دیتے ریاض اور سوبیہ نے بابر کی جان ہی لے لی سوبیہ اور ریاض اب جیل کی سلاکھوں کے پیچھے اپنے انجام کے منتظر ہیں کیمرامین ندیم شیک کے ساتھ نئیم ججوہ سمار راولپنڈی کراچی کے علاقے الفلاسوسائیٹی میں پولیس نے کارووائی کرتے ہوئے تین کم عمر سٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان آدھی مجرم ہیں اور متعدد وارداتوں میں بھی ملاوث ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کم عمر ملزمان کو کیسے گرفتار کیا گیا بری صحبت انسان کو کہیں کان نہیں چھوڑتی اور ہمارے معاشرے میں آئے روز اس طرح کے واقعہ سامنے آتے رہتے ہیں جہاں انسان اپنی غلطی سے زیادہ بری صحبت کی وجہ سے اپنی زندگی تباہ کر دیتا ہے علیمیہ تو یہ ہے کہ اب ہماری نوجوان نسل اس طرح کی صحبت کا شکار ہو کر اپنا اور ملک کا مستقبل تاریخ کر رہی ہے کراچی کا الفلا تھانے میں بند ان تین دوستوں کو ہی دیکھ لیں جو عوائلے جوانی میں ہی جیل کی ہوا کھا آئے ہیں اور کم عمر نظر آنے والے لڑکوں نے اپنا ڈکیت گینگ بنا رکھا تھا الفلا پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں واردات کرتے ہوئے اس ڈکیت گروہ کے تین کارندوں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے اسلحہ چھینہ ہوا سامان اور موٹر سائیکل بھی برامد ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کا ایک ساتھی مقابلے کے دوران فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا یہ جو چار ملزمان ہیں دو موٹر سائیکلوں پہ آئے تھے یہ چھینہ چپٹی کر رہے تھے تو دورانے چھینہ چپٹی ہماری پولیس موبائل رات کو موقع پر پہنچ گئے انہوں نے تین ملزمان کو گرفتار کی ہے جن کے قبضے سے چھینہ ہوا موبائل فون وغیرہ اور جو ایک ان کا ساتھی ہے وہ اس سے پہلے ہماری ایف آئی آ رہا ہے پچپن بٹا دوزار انہیں موٹر سائیکل سے نیچ کی وہ اس کے پاس تھی تو وہ مطلع لے کے فرار ہو گئے اس کے دو کیسوں میں یہ انوال میں ہیں اور متعدد بھی کیسز ہیں ان کے لانڈی کرنگی اور بوٹ بیسن مختلف مطلب کرمنل کی یہ اسٹریٹ کریم کی وارداتوں میں یہ ملوث رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کا چار رکری گروہ کراچی کے کئی علاقوں میں لوٹ مار کی وارداتیں کر چکا ہے اور اس گینگ کے تمام کارندے حالی میں جیل سے رہا ہو کر آئے تھے ابھی ان سے دو ٹیٹی پیسٹل اور ایک موٹر سائیکل جو سیز گئے پانچ سوکچاس میں ریکاورڈ ہوئی ہے موٹر سائیکل موبائل فون اور نگدی وغیر ہے چار لڑکے ہیں یہ لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے جنرل موٹر سائیکل شینی وہ بھی ہمارے پا مقدمہ درج ہے یہ تو گینگ تھا سمجھو چار بندوں کا یہ تو بسٹ ہو گیا گرفتار ہونے والا گروہ ماضی میں کیا کرتا تھا کیا وہ آدھی مجرموں کا گروہ تھا یا اس سے قبل ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں الفلاف پولیس کے ہاتھ و ڈیکیتی کے الزام میں گرفتار ہونے والے کم عمر ڈیکیت اپنے جرب کا اعتراف تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی میں وہ ایک دوسروں کو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں دوست ایک اس نے واردت کری ہے لڑکے کے ساتھ وہ لڑکا پکڑے گیا صحیح ہے نا اس نے ہمارا نام لیا میں پہلے کام کرتا تھا بھی جیل جاہاں بھی میں نے کام نہیں کر رہا وہ لڑکا پکڑے گا دوست کی بائک لے کے گئے تھے ایک لڑکا باگ گیا وہ پکڑا گیا اس نے ہمارے کو بے گناہ کری تھی سر وہ بہت پہلے کری تھی گرفتار ہونے والے ملزمان بس ایک ملزم کے ساتھی کا کہنا تھا کہ اسے اس کے دوست یاسر نے بے گناہ پھسوایا ہے اگر اس نے اس بات کا بھی اطراف کیا کہ اس نے چند ماہ قبل ایک مبائل فون چوری کیا تھا ایک آت دو آردت کری تھی پس دوست نے اڑوا دیا بے گناہ بے گناہ دوست نے اڑوا دیا یاسر نے کیا نام کرے تھے جو ہم اٹھا دے دوستوں میں کیا مانت کرے تھے سر میں نہیں کر رہا تھا یاسر کر رہا تھا بے گناہ میرے کو اڑوایا ہے اس نے کار مار مار رہے تھے اس کو اس نے بے گناہ میرے کو اڑوا دیا چوری اور ڈکیتی میں ملوث زیادہ تر ملزمان گرفتار ہونے کے بعد آسانی سے رہا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں گرفتار ہونے والا ملزم شہزاد کس جرم میں گرفتار ہوا کیا وہ ماضی میں بھی گرفتار ہو چکا تھا آئیے ہم آپ کو بتا دیں دوسرے گرفتار ملزم شہزاد کا کہنا تھا کہ وہ حالی میں جیل سے چھوٹ کر آیا تھا وہ ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مبائل فون چھننے کی وارداتیں کیا کرتا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہ ان قریب قانون کے شکنجے میں ہوں گے کیونمن فرحان یوسف کے ساتھ سالک شاہ سماہ کراچی چوری، ڈکیتی اور سٹریٹ ٹرائمز میں ملوث بہت سارے ملزمان کئی دفعہ جیل جاتے ہیں اور کئی دفعہ رہا ہو کر دوبارہ جرائم کی بارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں اپنے اپنے علاقوں کی پولیس بھی اچھی طرح جانتی ہے اس کے باوجود ایسے جرائم میں کمی اس لیے نہیں آتی کہ ملزمان کو اتنی سزا نہیں ملتی جتنی سزا کہ وہ خددار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتا ہے اس کے علاوہ آپ فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور پرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی